موسیقی یلو گلر کے اندر گرین گلر میں جہاں پہ ہائیلائٹ کیا گیا ہے وہ ہیڈنگ ہے اور جو ہمارے پاس بیلو گلر میں ہے وہ اس کی ایکسپلینیشن ہے اسی ہیڈنگ سے متعلقہ ایکسپلینیشن ہے تو سب سے پہلے دیفنیشن ہے یعنی کہ فیزیکل پروپرٹیز تبعی خصوصیات ظاہری خصوصیات اور جو مادے کی خصوصیات ہیں اور جو مادے کی خصوصیات ہیں ظاہری طور پر جو نظر آنے والی جیسے کہ کلر ہے ملڈنگ پوائنٹ ہے بغیرہ بغیرہ یہ ساری کی ساری فیزیکل پروپرٹیز ہوتی ہیں مادے کی اور ساتھ میں اس کی بناوٹ ان دونوں کے درمیان میں جو تعلق ہیں وہ آف میٹر مادے کا الانگ ویڈ دا چینجنگ ان دیم اور مادے کے اندر جو چینجنگ آتی ہیں ان سب کو ہم سٹڈی کرتے ہیں فیزیکل کمسٹری کے اندر اچھا اب یہ پروپرٹیز جو ہیں وہ کن کن سے ہو سکتی ہیں اب نے یہاں پہ ہیڈنگ لکھنی ہے سچ ایس جیسا کہ سٹکچر آف ایٹم اب ایٹم کا سٹکچر جو ہے یہ فیزیکل پروپرٹی ہے اور فارمیشن آف مالیکیولز فارمیشن آف مالیکیولز یعنی کہ مالیکیول کیسے بنتے ہیں مالیکیول بنتے ہیں جب دو ایٹم اب اس میں مل جائیں تو اسے مالیکیولز بن جاتا ہیں بیہیویر آف گیسز گیسوں کا بیہیویر لیکویڈ اور سالیڈز ان کا بیہیویر اور سٹڈی آف ایفیکٹ آف ٹمپریچر ٹمپریچر کا اثر اور ریڈییشن یا ریڈییشن کا اثر آن میٹر مادے پہ اور سٹڈی انڈر دس برانچ اس برانچ کے اندر ہم سٹڈی کرتے ہیں تو یہ سارا کچھ ہم اس برانچ کے اندر سٹڈی کرتے ہیں فارمیشن اور مالیکیول بیہیویر آف گیسز وغیرہ وغیرہ یہ سارا کچھ ہم فیزیکل کیمسٹری کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اچھا اب آپ نے یہ جو یالو کلر میں دی گئی ہے اوپر یہ ڈیفینیشن لکھنی ہے پھر آپ نے پراپرٹیز لکھنی ہے اور اس کے ساتھ یہ آپ نے سارا پراغراف برانچس تک لکھ دینا ہے سچ ایس سے لے کر سچ ایس سے لے کر یہ جو نیچے برانچس لکھی ہیں یہاں تک آپ نے لکھنا ہے تو اس طرح سے ایک خوبصورت سی آپ کے پاس ہیڈنگ بھی آ جائے گی اور اس طرح سے آپ اچھے مارکس لے سکیں گے دوسرے نمبر پہ ہے اورگیننگ کیمسٹری اورگیننگ کیمسٹری اس دا سٹڈی آف کوویلنڈ کمپاؤنڈز کوویلنڈ کمپاؤنڈ وہ ہوتے ہیں جس میں ایسے کمپاؤنڈز جن کے اندر کوویلنڈ بانڈ پایا جاتا ہے کوویلنڈ بانڈ کیا ہوتا ہے جب ایک ایٹم دوسرے ایٹم کے ساتھ الیکٹرون شیر کر لے اشتراغ کر لے کہ ایک ایٹم دوسرے کو ادھار دے دے ادھار تو نہیں اس کو ہم کہہ سکتے کہ جب تمہیں ضرورت پڑے تم لے لو جب مجھے ضرورت پڑے میں لے لو اس کو ادھار نہیں کہا جاتا بلکہ شیر کہا جاتا مل کے تو اس طرح کا جو بانڈ ہوتا ہے اس کو کوویلنڈ بانڈ کہا جاتا ہے جن کمپاؤنڈ کے اندر یہ بانڈ موجود ہوتا ہے ان کو ہم کوویلنڈ کمپاؤنڈ کہتے ہیں اب کوویلنڈ کمپاؤنڈ آف کاربن کس کے کمپاؤنڈ کاربن اینڈ ہائیڈروجن یعنی کہ یہ کاربن اور ہائیڈروجن کے درمیان میں کوویلنڈ بانڈ موجود ہوتا ہے اس طرح سے جو کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوویلنڈ کمپاؤنڈ اور اس کمسٹری میں یعنی کہ آرگینک کمسٹری کے اندر ہم صرف اور صرف کاربن اور ہیڈروجن کے کوویلن کمپاؤنڈ کی سٹڈی کرتے ہیں کاربن اور ہیڈروجن اگر مل جائیں صرف یہ دو ایلیمنٹ ہوں کاربن اور ہیڈروجن صرف اور اب یہ اپس میں مل جائیں کس طرح سے ملے کوویلن بانڈ کے ذریعے ملے تو اس طرح سے جو کمپاؤنڈ بنتا ہے اس کو کوویلن کمپاؤنڈ کہتے ہیں اور کاربون اور ہائدروجن کے جو کمباؤنڈ ہوتے ہیں ان کا دوسرا نام ہے ہائیڈرو کاربنز ان کو ہائیڈرو کاربنز بھی کہا جاتا ہے اور ان سے اخذ شدہ یعنی کہ آپ کے پاس ایک تو کوویلن کمباؤنڈ آئیں گے یعنی کہ ہائیڈرو کاربنز اور ان سے آگے جو ہم کمباؤنڈز بنائیں گے اگر آپ کے پاس ایک ہائیڈرو کاربن ہے اس کو توڑ کے یا اس کے اندر مزید کچھ ایڈ کر کے تو اس سے مزید اب بنا سکتے ہیں تو ڈیریویٹ کر سکتے ہیں یا ڈرائیو کر سکتے ہیں تو اس طرح کی جو کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کی سٹڈی ہم کرتے ہیں اورگیننگ کیمسٹری کے اندر اورگیننگ کمپاؤنڈز جو ہوتے ہیں ان کو ہم لیبارٹری میں بھی تیار کر سکتے ہیں اور ان کو ہم نیچرلی بھی لے سکتے ہیں اب آپ نے ہیڈنگ لکھنی ہے جو اورگیننگ کمپاؤنڈز اگر نیچرلی قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہم لیبارٹریز کے اندر بھی بنا سکتے ہیں آج کل ہم بنا سکتے ہیں پہلے نہیں بنایا جا سکتے تھے یہ خیال کیا جاتا تھا لیکن آج کل ہم بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہے جی اورگینک کمسٹس جو ہوتے ہیں ان کا کام کیا ہوتا ہے متین کرتے ہیں بتاتے ہیں ساخت اور خصوصیات ان کی نیچرلی اکرنگ جو گلہ بارٹری میں بنا جاتے ہیں اور جو نیچرلی ہوتے ہیں آرگینک کمسٹس جو ہیں ان کی ساخت اور ان کی پرپرٹیز ہمیں بتاتے ہیں اچھا ویری امپورٹنٹ آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ لکھنی ہے جی سکوپ یہاں پہ سکوپ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ یوزز بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اپلیکیشن بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ نے یہاں پہ ہیڈنگ لکھ لینی ہے اگر سکوپ پوچھا جائے تب ہی اپنے یہی لکھنا ہے اپلیکیشن پوچھا جائے تو سیم اپنے لکھنا ہے اب یہ آگے ہے آف دس برانچ یعنی کہ یہ برانچ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہے یہ کور گرتی ہے پیٹرولیم 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 کا مطلب پیٹرول نہیں ہے پیٹرولیم کے اندر بہت سارے اور بھی کمپاؤنڈز آتے ہیں پیٹرولیم ہے پیٹرولیم کے بعد پیٹرول کیمیکلز اور فارماسیٹیکل انڈرسٹریز پیٹرول کیمیکل کہتے ہیں کہ یہ ایسی مطلب ہمارے پاس کیمیکل ہوتے ہیں جو قدرتی گیس یا پیٹرول سے بنایا جائے مطلب اگر آپ کوئی چیز آپ بنا رہے ہیں کوئی اس کے اندر لیبارٹری کے اندر اور اگر وہ آپ کے پاس بنانے کے لیے اگر آپ کو اس میں مٹی کا تیل استعمال کرنا پڑے یا پیٹرول استعمال کرنا پڑے یا آپ کو اس قدرتی گیس استعمال کرنی پڑے تو اس کو ہم پیٹرو کیمیکل کہیں گے کوئی ایسا کیمیکل آپ لپورٹری میں بنا رہے ہیں جس کو بنانے کے لیے آپ کو مٹی کا تل چاہیے یا آپ کو جلانا کے لیے قدرتی گیس چاہیے سوئی گیس جو ہمارے پاس ہوتی ہے جو ہم کروں میں استعمال کرتے ہیں میتھین گیس اگر وہ آپ کو چاہیے تو اس سے جو پھر کیمیکل بنے گا اس کو پیٹرو کیمیکل کہا جائے گا پیٹرو کیمیکل اسی طرح سے فارماسیٹیکل انڈسٹریز ہیں دوائیاں بنانے والی انڈسٹریز ہیں اس کے اندر بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو تین مین استعمال ہوگے اس کا ایک پیٹرولیم دوسرا پیٹرو کیمیکل اور تیسرا ہمارے پاس فارماسیٹیکل انڈسٹریز اچھا تیسری پرانچہ ہے ہمارے پاس ان آرگینک کیمسٹری ان آرگینک کا مطلب ہوتا ہے یہ آرگینک کے الٹ ہے یہ متعلق ہے جتنے بھی کائنات میں ایلیمنٹس پاہ جاتے ہیں ان سب کی سٹڈی کرنی ہے اور ان کے کمپاؤنڈز ایلیمنٹ اور اپس میں ملکے جو کمپاؤنڈز بناتے ہیں ان کو اکسیپٹ ماں سوائے سوائے دوس کمپاؤنڈ آف کاربن اور ہائیڈروجن وہ کمپاؤنڈ جو آرگینک کیمسٹری کے اندر سٹڈی ہم کر چکے ہیں جن کو ہائیڈرو کاربنز کہا تھا ہائیڈرو کاربنز اوپر والی اگر آپ دیکھیں برانچ آرگینک ان کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں جتنے بھی کمپاؤنڈز کائنات میں موجود ہیں چاہے وہ نیچرلی ہیں چاہے وہ لیپارٹری کے اندر ہیں ہائیڈرو کاربنز کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی ایلیمنٹس کمپاؤنڈز یہ ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کی سٹڈی ہم کرتے ہیں کس میں ان آرگینک کیمسٹری کے اندر کرتے ہیں اب اس کی ایویابی یہاں پہ ہیڈنگ لفظ اپلیکیشن آگیا آپ یہاں پہ سکوپ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ سکوپ لکھا ہوا تھا لیکن آپ سکوپ بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ کو مطلب سکوپ نہیں لکھنا یہ اوپر والی کر برانچ پہ آپ دیکھیں تو یہاں پہ اوپر دیکھیں آپ کو سکوپ نظر آ رہا ہے تو سکوپ آپ لکھنا چاہیں وہ بھی اب لکھ سکتے ہیں اگر آپ سکوپ نہیں لکھنا چاہتے تو آپ اپلیکیشن بھی لکھ سکتے ہیں جو آپ کو ایزی لگے وہ آپ لکھ سکتے ہیں اچھا اس کا سکوپ کہاں ہے ان ایوری ایسپیکٹ ایسپیکٹ ہر پہلو میں ایسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ پہ آف دا کیمیکل انڈسٹری ہر کیمیکل انڈسٹری کے اندر ان آرگینی کمباؤنڈ کمسٹری جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اب اس کا مین استعمال کہاں پہ ہے ایسا چیز گلاس شیشہ کی جو انڈسٹری ہوتی ہے گلاس انڈسٹری وہاں پہ ہم استعمال کرتے ہیں سیمٹ انڈسٹری کے اندر استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہم سیرامک انڈسٹری کے اندر استعمال کرتے ہیں سیرامک کہتے ہیں یہ جو آپ کے پاس سرائیاں وغیرہ بنتی ہیں پرونے وقتوں میں بنتی تھی تو اس کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں سیرامک وغیرہ یہ آج کس چینی کے برتن آتے ہیں ہمارے پاس تو وہ بنانے کے لیے چینی وغیرہ جو بنتے ہیں برتن یہ ہوتے مٹی سے ہی ہیں لیکن کیمیکل لگا کے اس کو اس طرح سے بنا دیا جاتا ہے جس کو ہم چینی کا یا پتھر کا ہم کہتے ہیں تو اسی طرح سے اس کے بعد ہے جی میٹلرگی کے اندر استعمال کرتے ہیں میٹلرگی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسٹریکشن آف میٹلز میٹلز کا نکالنا دھاتوں کا نکالنا فرام اورز آپ کے پاس اگر کوئی فرض کہ آپ لوہا نکال رہے ہیں لوہا جو ہمارے پاس ایک میٹل ہے دھات ہے اس کو پہاڑوں سے نکالتے ہیں جب نکالا جاتا تو وہ مٹی اور وہ گندہ پہلے ہوتا ہے ہمارے پاس اور ہوتا ہے اس کو اور کہا جاتا ہے اور جو ہوتا ہے اس میں مٹی ریت دھاتیں وقیرہ مختلف مکسچر ہوتا ہے اس میں سے ہم اپنی متعلقہ جو دھات نکالتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے کہ کیمیکلز چاہیے ہوتے ہیں ان کیمیکلز وہ ہمیں کہاں سے ملتے ہیں یہ کہاں پہ سٹڈی کرتے ہیں ان اورگینی کیمسٹری کے اندر ہم سٹڈی کرتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ نے انوائٹ بھی کرنا ہے تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ